آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سدر مولم بورمیٹ ہائی سپورٹ جوڑی لال حسین حمد سلیم اشرف صاحب آج ہم ان سے بات کریں گی اور انہیں کتنا سا ہو رہا ہے سدارے میں یہ ہمارا ان سے پہلا سوائی ہے ہمارے سلام سب سے پہلے کوئی ہے کہ الحمدللہ علاقہ لاکھ لاکھ شکر کہ تین دسمبر کو تین دسمبر دوزار کیس میں ہمارے لہاں پر حاضری تھی اور وہ میرا پہلا دن تھا اور میں نے ادارے کو بہت اچھا پایا ادارے کے سٹاپ کو بہت اچھا پایا میرے لیے سپرائز تھا کیونکہ میں اڈیوڈیال کے ایک بیک سائیڈ ایڈ 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 سکول سے ٹرانسفروں پر یہاں پر آیا تھا تو یہاں پر میں نے ماشاءاللہ تعلیم سرکر بیو میں بہت نصبت تبدیل دیکھ رہا تھا تودورا سوال ہے ساروکمہ آپ سے آپ نے اس ادارے میں بطور کتنا اثر ہوگا ہے اور فرائز آپ نے سڑک نصبت دیل مہینیے تقریبا تین مہینیوں میں اس ادارے میں فرائز س warum جام دیل دیولتے ہیں اور تیسرا سوال ہے ہمارا آپ کو اس ادارے میں کون seen مسائلیں آپ کے اس ادارے میں ہیں مسائل میں جہاں تنک مسائل کا ذالق ہے تو مسائل تو آپ کو آپ کا اپ concentration پر ہوتے ہیں لیکن اس ادارے کے جو خاص مسائل ہیں ان میں یہ ہے کہ کمیونٹی انوارمنٹ کم ہے اور اس کی وجہ سے بچوں کی تداعات پر اس کے اثارات مرتب ہو رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ مسائل ہر دگاہ پر ہوتے ہیں لیکن ان کو حر کرنے کے لیے جو ہے عمام علاقہ پیج پیج ہوتی ہے اور اس لاغے میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ کے لوگ تابند بھی کر رہے ہیں اور مسائل پان کرنے میں ہماری کوئی طرح سے مدد بھی کر رہے ہیں اور محکمہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں الحمدللہ یہ سب ادارے کی بہتری کے لیے اچھے اقدامات ہیں اور چوتھا سوال ہے ہمارا سارا آپ سے کہ آپ کا سٹاپ مکمل ہے چیہا الحمدللہ وہ اس لیے یہاں پر سٹاپ مکمل نہ صرف مکمل ہے بلکہ ہائی کالیفائیڈ ہے الحمدللہ ہمارے پاس یہ ادارہ ان چند خوش قسمت دائمہ میں سے ہے یہاں پر سائنس کا سٹاپ ہر لیار سے مکمل نہ صرف مکمل بلکہ آلہ کالیفائیڈ ہے ایمیر سی اور ایمفی ٹیچر ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ نہ صرف اس سکول کے لیے بلکہ اس علاقے کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے اور سارت جو سادہ یہاں پر آ رہے ہیں ان کی تعلیمی قلبیت کہتے ہیں اور بچوں پر ان کا اثر کیسا ہے الحمدللہ تعلیمی قلبیت کے ساتھ ساتھ یہ سب پیشہ ورانہ تعلیمی تجربہ بھی رکھتے ہیں اور تعلیم پیشہ ورانہ ڈگری بھی سب کے پاس ہے الحمدلہ ام اے ایم ایڈ ایم ایڈ 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 اور ایم فیل ٹیچر ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کا بہر ہے کہ ڈیفنیٹلی ان کا جو بچوں پر اثر ہے وہ بھی خوش آئید ہے الحمدلہ سے ہمارے دارے کی تعلیم سر بڑنیاں بھی بہت بہتر ہو رہی ہیں اور سر ہمارا کوئنٹمنٹ سوال ہے آپ سے کوو ایڈ نینٹین کے آپ کے دارے پر کیا آثار ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی بندہ آپ کے دارے میں سے متاثر تو نہیں ہوں کووٹ کی وجہ سے تو پوری دنیا متاثر ہے لیکن ہمارا ادارہ اس سے مبھرا تو نہیں ہے پارشریز کے اثرات دارے میں موجود ہیں تعلیم سر گرمیاں جو ہیں ان پر منت کی اثرات مرتب ہوئے ہیں تو باقی جہاں تک ہے کووٹ کیسز کا سوال ہے تو اس زمن میں ہمارے دارے میں کوئی بھی کیس نہیں ہے اور ایس اپیس کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا ادارہ الحمدللہ اس وبائی مرض سے خافی نا تک بتا ہوں سر میں بھی اسی ادارے کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اور صاحب کا سٹوڈنٹ ہوں اور ہمارے منت میں تو سو فی سے زیلت تھا اب اس ادارے کا کیسا زیلت ہے اور بچے کیسا رکھون دے رہے ہیں تعلیمی کروئیت میں الحمدللہ اور آپ کے جو کہ اس ادارے کے صاحب کا تعلیمت میں تو آپ اس ادارے میں مشامدیت بھی کہتے ہیں یہ شکے بہت عرصے کے بعد اور جہاں تک بچوں کا ادارہ کا تعلیمت لگا ہے تو الحمدللہ بہت اچھے ادارے کے ہمارے پاس انتائج بہت اچھے سو فی سے تقریباً یہ دو در ایس کا ادارہ ہے ہمارے پاس سو فی سے اتھارہ دو در اٹھارہ گزشتہ پانچ سال سے الحمدللہ اس ادارے کا ادارہ سو فی سے ہے اور بچے بہت اچھا رسپونس دے رہے ہیں کیونکہ جب پیچر میند کر رہے ہیں تو اس کو لا محالہ اس کی میند کا طالب ضرور ملتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ہی ادارے کی کامیابی اور کامرانی کی علامت ملتا ہے سر میرا آخری سوال آبتا ہے جواب میرا ہے اس بار میں جب اس ادارے میں پٹھا تھا تیچر کی کمیٹھی اور ہمارے ایک تیچر ہوتے تھے اللہ ان کی زندگی کرے چوتی محمد صاحب چوہان ہوتے اور میں انہوں نے سارے سبجیکٹ پڑھائے اور ایک اور ٹیچر تھے ابھی اس ادارے میں موجود ہیں چوتی محمد اکرام صاحب اور دو سبجیکٹ انہوں نے پڑھائے انہوں کی وجہ سے آج میں اس جگہ پر موجود ہوں اور انہی کی وجہ سے میں آج ساہبت کے پیسے میں آیا ہوں اور یوٹیوب چینل ہے میرا اور میں ایک اچھا پر بات بھی کر رہا ہوں اور میں آج انہی کی وجہ سے یہاں موجود ہوں ماشاءاللہ جی بہت اچھی بات بہت نیکی آلات آپ کے اپنے ٹیچر کے بارے میں بے شک کہ ٹیچر ہی ایک ایسی ہزتی ہے کہ اسے میں دشپید ہوں اگر ایک انٹوں والے بٹے سے تو یہ غلط نہ ہوگا کہ جس سے تین قسم کی انٹیں کرتی ہیں اول انٹ، دو انٹ، سو انٹ اور اسی طرح سے ٹیچر کے ہاتھ سے بھی تین قسم کے لوگ بہت اعلیٰ عوضوں پر اور درمیانے دردے کی عوضوں پر اور اس کے بعد جو ہے جو لوگ ٹیچر کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا بھی حال بہت برا ہوتا ہے لیکن ہمیں ہر حال میں ٹیچر اور پیرلز کی عبے کرنی چاہئے اسی میں ہی ہم نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ اقباب میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں باہت بردابہ، آنے بھی حامد علیہ السلام تمام ہمارے نظرین دیکھنے والے آج ہم اجازت چاہتے ہیں چودی محمد سلیم اشرب صاحب سے